بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے میں ہوں دیوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیوان میڈیسن آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے مستورین سیرپ کی مستورین سیرپ کا صحیح استعمال کیسے کرتے ہیں اور اس کے استعمال سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کونسی کنڈیشن ہے جس میں مستورین سیرپ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ اس کا ڈوز کیا ہے اسی ویڈیو میں سب جانیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نائے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بہل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے بات کریں اگر مستورین سیرپ کے فائدے کی تو اگر عورتوں کی بیماری ہوتی ہیں جو بہت ساری بیماری ہوتی ہیں لیکن مستورین سیرپ جو استعمال ہوتا ہے وہ اگر آپ کو پیریٹ کا رک رک کے آنا ہے یا پیریٹ کا پین کے ساتھ آنا ہے جو درد کے ساتھ مہواری ہوتی ہے اس میں بھی مستورین سیرپ استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بے اولادی ہو اللہ سب کو اولاد دے ہماری دعا یہی ہے لیکن بے اولادی ہوتی ہے کافی اس میں وجہ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو وجہ نہیں پتا چلتی اور آپ بولتے ہو یار میری اولاد نہیں ہو رہی ہے تو آپ مستونی صرف استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے کافی بیماریاں دور ہو سکتی ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی نواز سکتا ہے آپ مستونی صرف استعمال کریں آپ کی جو بے اولادی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور ایک مہینے میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ مستونی صرف فائدہ کر رہا ہے یا نہیں آپ کو انشاءاللہ اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا اس کے علاوہ اگر بات کریں پیریڈ کے بعد اگر بات کریں پیریڈ کے کھون زیادہ نکل پیریڈ کی وجہ سے جو کھون نکل جاتا ہے اس کی وجہ سے جسم میں درد ہوتا ہے جسم میں کمزوری وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی مستورین صرف بہترین ہے اس کے علاوہ رحم کی سوزش ہوتی ہے اس کے لیے بھی مستورین صرف بہترین ہے موٹاپہ ہوتا ہے موٹاپے کے لیے بھی مستورین صرف بہترین ہے اس کے علاوہ خون کی کمی کے لیے بھی مستورین صرف بہترین ہے اس کے علاوہ ایک اور بیماری ہوتی ہے جو عورتوں میں وہ ہوتی ہے لکوریا لکوریا ایک ایسی بیماری ہے جو بہت ساری خواتین میں ہوتی ہے لیکن وہ خواتین نہیں بولتی کسی کو نہیں کسی کو بتا سکتی لیکن ایک لکوریا ایک ایسی بیماری ہے جو خطرناک بیماری ہے آپ انشاءاللہ مستورین صرف استعمال کرنا انشاءاللہ آپ کے جو لکوریا کی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گئے اس کے علاوہ بھی مستورین صرف بہت ساری بیماریوں کو ختم کرتا ہے جو خواتین کے لیے ہے یہ مستورین صرف صرف خواتین کے لیے خواتینی استعمال کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں کونسی کنڈیشن میں مستورین صرف استعمال نہیں کرنا چاہیے تو وہ ہے پریگننسی کے دوران اگر آپ کو پریگننسی ہے ایک مہینے کی دو مہینے کی یا نو مہینے کی بھی ہے تو آپ مستورین صرف استعمال نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر بات کریں ڈوزگی تو اگر مہواری کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں تو دو چمچ صبح دو چمچ شام استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لکوریا کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ایک چمچ صبح ایک چمچ شام استعمال کر سکتے ہیں